آپ اس دوہ کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کمال کا رسلت ہے اس دوہ کا کمال کا واقعی اس کو تیار کریے کتنے آسان ہیں بہت آسان ہیں دو چیزیں اور آرام سے ملنے والی چیزیں ہیں سب جگہ ملتی ہے سب جگہ اے مالک جو بھی اس نسخے کو استعمال کرے اس کی بیماری کو تجڑ سے ٹھیک کر دے مولا شفا تیرے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم دوستو دیکھیں آج بات کرتے ہیں ایک ایسی دباہ کی جو آپ کے مریضوں کو بھی چوکہ دے پیچش جیسی چیز جس کو ڈیسینٹری کا آ جاتا ہے اور ڈیسینٹری بہت زیادہ پریشان کرنے والی ایک بیماری ہے جس میں بار بار ٹوائلیٹ آتا ہے پیٹ میں مرونیں اٹھتی ہیں اور پیٹ سے یعنی ٹوائلیٹ میں چکنہ پنسہ آتا ہے جب آپ ٹوائلیٹ کو دھوتے ہیں آپ ٹوائلیٹ کرنے کے بعد میں تب آپ کے ہاتھ کو بھی چکنہ پن محسوس ہوتا ہے اور جب کبھی ٹوائلیٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ ایسا وائٹ وائٹ سا دکھائی دیتا ہے چپکا ہوا ایسا پدار سے دکھائی دیتا ہے وہی میوکس ہے جو آتوں پر آپ کے ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے آتوں کو آپ کے آتوں کو ایسیڈ سے بچانے کے لیے کسی بھی طرح کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے اور جب اس میں ڈاکٹر کے مطابق اگر میں کہوں ڈاکٹر کے مطابق تو اس میں ایمیبا کا سنکرمن ہو جاتا ہے اور ایمیبا جو ہے آنٹوں کی دیواروں کو چاٹنے لگتے ہیں اور وہاں سے میوکس جو ہے وہ پلیٹ میں آنے لگتا ہے تو دوستو آج ایک ایسی دوہ آئیرویت کے مطابق جو ہے اس کے دوسرے ریزنز ہیں لیکن آج ریزن کی بات نہیں کرتے ہیں چلی آگے ڈریکٹ بات کرتے ہیں اس کے علاج کے علاج بہت ہی آسان ہے اور آج ایسا نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نہ صرف مریض آپ کے چونک جائیں گے کہ صرف ایک ہی دن میں ان کی یہ جو پروبلم ہے پیچش کی ڈسینٹری کی یہ ختم ہو جائے گی بلکہ اس کا ریسلٹ دے کر آپ خود بھی چونک جائیں گے اور اگر آپ وہ وید ڈاکٹر حکیم نہیں ہیں تو آپ پھر بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا تیار کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور پھر آپ کے گھر میں آپ کو یا کسی کو بھی شکایت ہوتی ہے پڑوس میں کسی کو شکایت ہوتی ہے آرام سے اس کو دیجئے اور پھر وہ آپ کی تعریف کرتے تھکے گا نہیں اس کو بنا کر لوگوں کو دینا شروع کر دیا تو ایک لائن بھی دروازے کے سامنا دیکھئے گا جے تو ان اس کا بہت آسان ہے دیکھیں کیا چیزیں لینے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کس طرح سے اس کو لینا ہے اور کیسے تیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے دیکھیں صرف دو چیزوں کا کمال دیکھیں گے صرف دو چیز اور وہ کونسی ہیں پہلی چیز جو ہے وہ ہے پیلی ہرڑ کا بکلا یا چھلکا جس کو کہہ سکتے ہیں پیلی ہر جو ہوتی ہے پیلی ہرڑ جو ہوتی ہے اس کا چھلکا آپ کو لینا ہے گھٹلی کا استعمال نہیں کرنا ہے گھٹلی پھیٹ دیلی ہے تو چھلکا لینا ہے آپ کو اور جو دوسری چیز ہے وہ لینا ہے ہمیں فیل فیل دراز جس کو پیپل کہا کہتا ہے فیل فیل دراز جس کو پیپل کہا جاتا ہے یا پیپلی بھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹی اور بڑی دو قسم کی آتی ہیں پیپلی کیا پیپل اس کو کہتے ہیں فارسی میں اس کو فیل فیل دراز کہا جاتا ہے تو اس کو آپ لے لیجے برابر مقدار میں دونوں چیزوں کو برابر برابر لینا ہے ایک ہی ماترہ رکھنی ہے دونوں چیزوں اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ دوا تو آپ کے تیار ہو گئی جو میں کہتا ہوں نا آپ سے کہ تیار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور اسی سے دوا کا جو ہے اثر بھی بلکل جو ہے بدل جاتا ہے لیکن یہاں پر کھانے کا طریقہ الگ ہے یہاں پر کھانے کا طریقہ الگ ہے دوا بنانا بہت آسا کھانا بھی آسان ہے سمجھئے گا جیسے کچھ کوئی محنت کرنے بڑے گی کھانے کے لیے تو کیا کرنا ہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے آئے سن لیجے دکھئے اس کی ایک پڑیا آپ کو اگر یہ دوا تیار کریں اور پھر چاہیں کہ دروازے پر آپ کے لائن لگے محلے میں کسی کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو آواز دے آپ کو ڈھونٹا ہوا آئے تو آپ اس کو ایک پڑیا دیجئے چھ گرام کی اس سے کہیے اس پڑیا کے چھ ہسے کر لو ٹھیک ہے اس پڑیا کے چھ ہسے کر لے اور چھ ہسے کرنے کے بعد میں پھر یہ پڑیاں تین تین گھنٹے بعد میں ایک ایک پڑیا کھانی ہے ایک ایک گرام کی پڑیا ہے اور اس ایک ایک گرام کی پڑیا کا کمال آپ دیکھیں گے دوست کہ شام تک وہ چھ پڑیاں یا رات تک وہ چھ پڑیاں ختم ہو جائیں گی اور ان چھ پڑیوں کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی آپ کی پیچش بھی آپ کی بسینٹری بھی جبکہ جو الیوپیتھک ڈاکٹر ہیں کئی سارے انٹیویٹک دے دیتے ہیں اس میں اور میٹروجل، میٹرونیڈازول وغیرہ ٹیبلیٹس چلاتے ہیں اس کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی اور مرض بگڑ جاتا ہے میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کتنے لوگ جو الیوپیتھک کا علاج کرا رہے تھے ان کی پیچش بگڑ جاتی ہے یہاں تک کہ ٹویلیٹ میں بلڈ آنے لگتا ہے خون آنے لگتا ہے تو اس نوعیت تک پہنچنے سے پہلے آپ اس دوا کے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کمال کا رسلٹ ہے اس دوا کا کمال کا واقعی اس کو تیار کریے کتنے آسان ہیں بہت آسان ہے دو چیزیں اور آرام سے ملنے والی چیزیں ہیں سب جگہ ملتی ہے سب جگہ ملتی ہے آپ دیکھیں ہر بار لوگوں کے قوال ساتھیں لکھ سب آپ بنا کے بھیجیے آپ بنا کے بھیجیے تو جو آسان نسخیں ہیں برائے مہربانی ان کو خود تیار کیا گئی کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ سارے نسخیں تو میں نے اتنے آسان بتائے ہیں آپ کو بہت بہت آسان ہے اور ان کا رسلٹ آپ بھی چونک جاؤ آپ کے پیشینٹس بھی چونک جائیں اور اگر آپ ڈاکٹر نہیں وید نہیں ہیں حکیم نہیں ہیں تو پھر آپ خود چونک جائیں گے اس کو استعمال کریے گا اور دیکھے گا انشاءاللہ کہ صرف ایک ہی پڑیا میں چھے پڑیا میں بنا کے مت دیجئے کسی کو دانا ہے تو ایک دیجئے اس کی کہیے ہو کہ چھے بار میں چھٹکی چھٹکی بھر یا اس کے چھے حصے کر لو اور پھر اس کو کھاؤں سادھا پانی سے لینا ہے اور اگر پیشش کی پہ پریشانی کئی دن ہو گئے ہیں اور الیپیتک میڈیسن لے رہا ہے تو اس کو دو تین دن اور کھلا دیجئے جڑ سے آپ کی پیشش ختم ہو جائے گی پوری طرح سے اور دوستو اپنے بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھا گئے ہیں اور دوستو دیکھئے میرا جتنے بھی سبسکرائبر بھائی بہن ہیں میں ان سب سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یہ جڑاؤ سا ہی کننکشن سا ہیسا ہو جاتا ہے میرا سبی سے کہ وہ محبت کرنے لگتے ہیں مجھ سے کسی نے بھائی بنا رکھا ہے کسی نے بیٹا بنا رکھا ہے تو بہت سارے رشتوے بند گیا ہوں میں اور اتنے سارے ہزاروں لوگ محبت کرنے والے ملے بڑا اچھی سے زندگی لگتی ہے تو محبت میں یاد رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے اور اچھے اچھے انصرے میں آپ کو دیتا رہوں اور آپ ان نصروں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں ٹھیک ہے دوستو پھر ملتا ہے انشاءاللہ کسی بہت ہی اچھے انصرے کو لے کر کسی بیواری کا بہت ہی بڑی سا حل لے کر تب تک کے لئے اپنے بھائی ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ sی آیش اوگیا Surface ملray ملتا ملتا ملتا